موسیقی موسیقی یوگی کے جنتہ دربار میں فریادیوں کے آنے کے کچھ نیم ہیں اور اس نیم کے بعد ایک وشیش بات یہ بھی ہے کہ جب بھی سیم یوگی کسی فریادی کے پاس آتے ہیں پرنت سرکشہ کرمی اس فریادی کے گندے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مہیلا فریادیوں کے لیے مہیلا اور پروش فریادیوں کے گندے پر ہاتھ رکھنے کے لیے پروش سرکشہ کرمی ہوتے ہیں جنتہ دربار میں فریادیوں کے لیے کرسیاں لگا کر لائن سے لوگوں کو بیٹھایا جاتا ہے موسیقی ہر فریادی کے پیچھے ایک سرکشہ کرمی ہوتا ہے جنتہ کے گندے پر یوگی کے سرکشہ کرمی ہاتھ کیوں رکھتے ہیں اس میں دو باتیں پہلے کے مطابق چکی یوگی کی زیٹ بلا سرکشہ کا ایک استر بڑھاتے ہوئے سرکشہ ایجنسیوں نے انہیں سی آئیس ایف کمانڈو کی تکڑی دی ہے اس ٹکڑی میں کم سے کم پچیس کمانڈو ہوتے ہیں یہ ٹکڑی فریادیوں کے کندے پر یوگی سرکشہ کے لیے ہاتھ رکھتی ہے تاکہ کسی بھی انہونی سے بچا جا سکے لیکن سوال ہے کیا یہ طریقہ صحیح ہے یہی مکہ منتری یوگی آدھتنات اسے کچھ اس طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں یوگی نے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کی بزرگ یا مہلائیں ان کے پیر یا ان کے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں اس کے لیے سرکشہ کربی کندے پر ہاتھ رکھتے ہیں بھارتی سنسکرتی میں مہلائیں ان کی ماں سمان ہوتی ہیں اور وہ ان کی آگے ہاتھ جوڑیں یا پیر چھویں یہ وہ پسند نہیں کرتے ہیں واہ کیا بات ہے سمان دینا ہے تو ایسے دیں گے کیا یہ ایک سمان کی رکشہ کے لیے دوسرے سمان کا اپمان نہیں ہے جس طریقے سے سرکشہ کربیوں نے گندے پر ہاتھ رکھا ہے کیا یہی سمان ہے